پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے کر پیجا ہے اور اس دنیا کو نفع نقصان کا مجموعہ بنایا ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نفع کی چیزیں بھی پیدا کیے ہیں اور اس دنیا میں نقصان کی چیزیں بھی پیدا کیے ہیں گوئے کہ یہ دنیا نفع نقصان دونوں کا مجموعہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں نفع نفع ہو نقصان کوئی نہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں نقصان ہی نقصان ہو نفع کوئی نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک مشترک عالم بنایا ہے نفع اور نقصان سے مشترک یہ دنیا کا عالم ہے نفع کو انسان فطری طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے فطری طور پر انسان دور بھاگتا ہے پھر نفع نقصان کے یہ اصول کہ انسان نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے دور بھاگتا ہے یہ فطری اصول جس طریقے سے تکوینی ہے اسی طریقے سے یہ تشریح بھی ہے تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان چیزوں میں اللہ تعالی نے بعض چیزیں نفع کی پیدا کیے ہیں اور بعض چیزیں نقصان کی پیدا کیے ہیں اور تشریح کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بہت سے عبادات ایسی دے دی ہیں کہ جن عبادات سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے لیکن اگر انہی عبادات کو انسان ایک غلط اور برے طریقے سے اختیار کرتا ہے تو وہ عبادات نقصان بھی دیتی ہیں تو گویا کہ تشریح اور تکوینی دونوں امور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس نفع و نقصان کے اصول کو قائم کیا ہے اور اس کی تنبیہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمہ اصول انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کا تاقیہ ہے اور وہ مسلمہ اصول عمر بالمعروف اور نئی عن المنکر کا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں اور یہ عمر بالمعروف اور نئی عن المنکر کا یہ اصول اتنا عالمی ہے کہ ابتدائی آفرینی سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آخری دین دین اسلام انسانوں کو ملا ہے ہر دین کی بنیاد یہی عمر بالمعروف اور نئی عن المنکر رہا کہ جس کی بنیاد تبلیغ اور دعوت ہے کہ گویا کہ ہر نبی اپنے زمانے کے اندر آ کر دعوت دیتا رہا اللہ کے پیغام کو پہنچا کر تبلیغ کا حق ادا کرتا رہا اور دعوت و تبلیغ اس کے دوئی شعبے ہیں ایک عمر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہے اور دوسرا نئی عن المنکر برائی سے روکنا ہے تو عمر بالمعروف اور نئی عن المنکر یہ ایک ایسا مسلمہ اصول کہ ہر نبی اپنے زمانے کے اندر اس کو اپنی امتوں کو دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ عمر بالمعروف اور نئی عن منکر اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو عزاز عطا کر دیا کہ کنتم خیر امتین اے امت محمدیہ تم شاندار امت ہو تم خیر امت ہو خیر امت کا مطلب نفع دینے والی امت ہو نفع بخش امت ہو تمہارے وجود سے تمہارے حال اور قال سے تمہاری ایک ایک حرکت و سکون سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے تم خیر امت ہو اس لیے کہ تعمرون بالمعروف کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو و تنہو نانی منکر تم برائی سے روکتے ہو اور یہ دونوں کے دونوں عمل کس لے کرتے ہو کہ و تؤمنون باللہ اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو عمر بالمعروف اور نئی منکر گویا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد اور روح نکلی اور جب تک امت عمر بالمعروف اور نئی منکر کرتی رہتی ہے تو گویا کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلتی رہتی ہے و تواسو بالحق اور و تواسو بسبر کا سبق جب چلتا رہتا ہے ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں تو گویا کہ جب تک یہ سبق امت کے اندر چلتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کو بلندی اور ترقی عطا کرتے رہتے ہیں